محکمہ ایکسائز کے ہلکاروں کی پھرتیاں پروپٹی ڈیلر کے بجائے دودھ فروش کی دکان کو سیل کر دیا گیا دکان میں کام کرنے والے دو بچے محصور ہو کر رہ گئے ہیں اور محصور ہونے والے بچے شدید پریشانی سے دو چار ہیں اور ان کی جانب سے مدد کی اپیل کی جا رہی ہے ملتان کا احوال آپ کو بتا رہے ہیں جہاں محکمہ ایکسائز کے ہلکاروں کی جانب سے پھرتیاں دیکھنے میں آئی اور پروپٹی ڈیلر کے بجائے دودھ فروش کی دکان کو سیل کر دیا گیا دکان میں کام کرنے والے دو بچے محسور ہو کر رہ گئے جو دکان میں موجود تھے اور محسور ہونے والے بچے شدید پریشانی سے دو چار ہیں اور ان کی جانب سے مدد کی اپیل کی جا رہی ہے بیورو چیف ملتان افتخار الحسن ہمارے ساتھیں ان سے مزید جان لیتے ہیں افتخار یہ سارا معاملہ کیا ہے اس پر بتائیے گا کہ بچے ابھی تک محسور ہیں اور ان کو نکالنے کے لیے ابھی تک کوئی کارروائی نہیں کی گئی جی بلکل یہ آب صبح ملتان اکسائز نے پھرتیاں دکھاتے ہوئے یہ دودھ کی شاپ اس کو سیل کیا ہے جس کے اندر دو بچے رہ گئے تھے تو بچوں نے جب اندر سے آوازیں دی تو پھر جو محلے دار تھے جو قریبی دکان دار تھے وہ ہی کٹھے ہو گئے جس پر انہوں نے پولیس کو بلایا تو پولیس نے ان بچوں کو جو بہاں سے باز جاپ کریا اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ میکس میکسائز کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی جی